بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بیارے بیورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے ہمارے چینل میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور خوش رکھے آج یمی دیسٹی اور ہیلڈی کھیر بنائی گئی ہے اس ریسپی کو آپ خود بھی اپلائی کریے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کریے گا گھر میں ضرور بنائیے کھیر بنانے کے لئے آپ کو دودھ چاہیے کامل چاہیے چینی چاہیے اور ثابت دانے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو چاول کا پیسٹ تیار کرنا ہوگا جو کہ ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا تھا اور بادام وغیرہ میں جو بھی آپ کے پاس ہوں جیسے کہ پستا ہو بادام ہو کاجو ہو آکروڈ ہو آپ رائی فروڈ ڈال سکتے ہیں کہ جتنا آپ کو ڈالیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا آپ کا آپ کی جتنی اچھی کھیر بنے گی سب آپ کی تحریف کریں گے کامل سے جو ٹیسٹ آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی کریمی اور ٹیسٹ ہی آتا ہے تو اسے بھی آپ ضرور ایڈ کریں اور مابا وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چینی ثابت دانے بادام کاجو وغیرہ بھی ضرور ایڈ کریں اور جتنا نٹس آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ایک آپ پکونہ لیں جس میں آپ ملک ایڈ کریں گی یعنی دودھ ایڈ کرنا ہوتا ہے دودھ کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر آپ ایڈ کریں گی چامل کا پسٹ اسے آپ پہلے سے بنا کر رکھ دیں چامل کو اچھے طریقے سے دودھ میں ہلائیں پھر اس کے بعد ثابت آنے یہ کھیر کو بہت زیادہ کریمی اور ایک ٹھک نیس آتی ہیں ثابت آنے سے وہ یہ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں اسے احتمال کرنا چاہیے آپ اسے بھی ثابت آنے کو دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اسے اچھے سے ہلانا ہے اور یہ گارہ ہوتا رہے دودھ تو یہ زیادہ سے زیادہ پکتی رہے گی انشاءاللہ اتنا ہی آپ کی کھیر یمی اور ٹیسٹوی بنے گی ہم نے اس کے اندر پر نٹس ایڈ کر دیئے ہیں اور باہر پر ڈیکوریٹ کے لیے ہمیں نٹس دائنے چاہیے اور اسے اچھے سے پکائیں گاری ہو جائے گی پوری پھر آپ اسے اچھے سے بول میں ڈیش آؤٹ کریں جس سے آپ کی ڈیش بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی رہے گی انشاءاللہ دیکھیں کتنی گاری گاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کھیر کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کامل یہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اسے آپ میٹھے کے اندر یوز کرنے سے میٹھا مزید اچھا بن جاتا ہے کسٹرائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کھیر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ اسے ڈیش آؤٹ کر دیجئے اچھے سے بول کے اندر اور اسے کول کرنے کے بعد جب تھنڈی تھنڈی ہو جائے تو آپ سب مزے سے کھائیں انجوائے کریں دوسروں کو بھی کھلائیں شیئر بھی کریں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں جزاک اللہ السلام علیکم فیمان اللہ